اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا عب القاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم وعلا اہل بنتهی التیبین الطاہرین المعثومین المظلومین لاسی جما سید الشہدہ علیہ السلام و لعنت الدائمت و لعادا لهم اجمعین من يومنا الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی کتاب المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اسألوكم علیہ اجرا الا المبدت فی القربا وقال عیزا فی مقام آخر ادھونی استجب لکم وقال امامنا السادق علیہ السلام اللہم اجعل محیا یا محیا محمد وآل محمد ومماته مماتا محمد وآل محمد وقال عیزا اللہم ارزقنی شفاعتا الہسین يوم الورود سبب اللہم ارزقنی شفاعتا الہسین اللہم ارزقنی شفاعتا الہسین فقدیاراک کی عبادت اپنی بار کا حبول فرمائیں آپ کو کوئی خون نہ دیں سوائے با محل بیت اجزان محترم عجرِ رسالت کی عدائیگی کے سجلے ہم اس مقام پر اس فرش پر کہ جو عزائے سے یہ تو شہدہ کے ساتھ مخصوص ہیں پروردگار عالم کی توفیق کے بعد حاضر ہوئے اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں حسین ابن علی کے ساتھ مہشور کرے اس پرسے کو اس عزاداری کو قبول کرے ایزان محترم اس محبت کو کہ جو پروردگار عالم نے لازم و واجب کرا دیا اس کو صرف دل تک نہیں رکھنا بلکہ اس کا اظہار بھی کٹنا ہے آپ کی خدمت میں اس بات کو میں اپنی شاید پہلی گفتگو میں ارز کر چکا اظہار بہت ضروری ہے صرف دل تک رکھنے کی بات نہیں بلکہ وہ جو دل میں محبت ان حسینوں کی نسبت پروردگار عالم میں آپ کو عطا کی بہترین رزق کی صورت میں اس رزق کو اظہار کرنا ہے بیان کرنا ہے اپنی نسلوں تک آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچانا ہے یہ ہم سب کی ذبتہ دی ہیں گفتگو ہماری یہ ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم تک پہنچنے کے اس کے معارف کو حاصل کرنے کے مختلف راستے ہیں مختلف طریقے ہیں ان طریقوں میں جو ایک سب سے بہترین اور محفوظ طریقہ ہے وہ ہے زیارت اور دعا دعا کیونکہ آئیم معصومین سے بہت زیادہ احادیث ہم تک پہنچیں رسول خدا سے بہت زیادہ روایتیں ہم تک پہنچیں لیکن یہ جو معصومین سے احادیث پہنچیں ان احادیث کا لیول کچھ اور ہے اور وہ احادیث کے جو دعا اور زیارت کی صورت میں ہم تک پہنچتی ہیں ان کا لیول ان کا میار ان کا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے کیونکہ زیارت اور دعا کے اندر جو معصوم گفتگو کرتا ہے اگر دعا ہے تو پروردگار مخاطب ہے اور اگر زیارت ہے تو ایک کوئی معصوم ہستی سے خطاب ہو رہا ہے تو ان دونوں صورتوں میں معصوم کا جو کلام ہے وہ بہت ہی بلند و بالا ہوتا ہے اور کیونکہ یہ کلام دعا کی صورت میں ہے یہ کلام زیارت کی صورت میں ہے تو بہت سارے دشمنوں سے بھی محفوظ رہ گیا دعا ہے سامنے والا سوچ رہا ہے کہ دعا ہے اس دعا کے اندر خود معصومین کیا کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اس سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہے لہذا صحیفہ سجادیہ کے اندر آج جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کیا کچھ نہیں ہے جس زمانے میں امامت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو سکتی تھی صحیفہ سجادیہ کے اندر جو دعایں ہیں ان دعاوں کے اندر سیدہ سجاد نے اس پرعاشوب زمانے کے اندر امامت کا تعریف کر رہا ہے اس زمانے کے اندر اپنی اور اہلِ بیت علیہ السلام کی عظمت کو اس کتاب کے اندر جو دعایں ہیں وہ آج ہمیں بیان کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ سیدہ سجاد نے اس زمانے میں بھی کس طرح سے اہلِ بیت کا تعریف کر آیا تھا کیونکہ دعاوں کی صورت میں تھے کیونکہ بعض معارف زیارت کی صورت میں تھے لہذا ان کی طرف مخالفین کی توجہ نہیں ہے اور شاید بعض زیارتوں کو خود معصومین نے جو ہے اپنے اسرار میں سے جو رکھا اس کی ایک وجہ یہی رہی ہو کہ جناب یہ بیگانوں کے ہاتھوں میں یہ چیزیں نہ جائیں یہ معارف ہمارے اپنے چاہنے والوں تک ہی محدود رہے تو جو ایک بہترین وسیلہ تھا خدا کی معارفت کا وہ دعا ہے وہ زیارت ہے وہ دعا جس کے بارے میں خود پروردگارِ عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا دُعَوْكُمْ اگر تمہاری دعا نہیں ہوتی تو پروردگارِ عالم تمہاری طرف توجہ نہیں کرتا یہ جو پروردگارِ عالم کی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھلے میں ہیں یہ جو پروردگارِ عالم تمہاری طرف توجہ کرتا ہے اس کا ایک سبب کیا ہے تمہاری دعا اگر دعا نہیں ہوتی تو پروردگار توجہ نہیں کرتا اگرچہ یہاں پر دعا عام ہے یعنی مخصوص نہیں کیا کہ کون سی دعا دعا کہا ہے چاہے وہ دعا آپ کی اپنے کلمات پر مشتمل ہو چاہے وہ دعا امامِ معصوم کی زبان سے نقل ہوئی ہو اس دعا کی اہمیت ہے کہ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ خصوصا ہمارے جوان جو ہیں وہ دعا سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں میں اس دعا کی بات نہیں کر رہا جو آئیمِ معصومین سے آئی دعا کو میں لے دعا ندبہ ہے اور اس طرح کی جتنی بھی دعا ہیں دعا الکمہ ہے یہ دعا وہ ہیں جو معصورہ ہیں لیکن وہ دعا جو ہم خود اپنے لئے زنیا کے اندر مانتے ہیں وہ دعا بھی ہمارے درمیان کمرنگ ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہیں اور اٹھتے ہیں چاڑھ جاتے ہیں نماز کے بعد دعا کی ایک اہمیت ہے حتیٰ بعض روایت میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے بعد دعا نہ کرے تو اس کے موں کے اوپر اس کی نماز مارو پروردگار کہتا ہے اگر دعا نہیں مانگ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو رہے اِنَّا لَزِينَ يَسْتَغْبِرُونَ آن عبادتی میری عبادت سے کیا کر رہے ہو موں پھیر رہے ہو اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو سید خلون جہنم اداخری تو پروردگار عالم کہتا ہے دعا مانگو یہ دعا ہے جس کی وجہ سے پروردگار کی توجہ تمہاری طرف رہتی ہے تو اجزان مطلب دعا اس کے لیے کوئی جگہ معین نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ دعا کے لیے کچھ جگہیں خاص اہمیت رکھتی ہیں لیکن یہ نہیں کہ آپ نے اسی خاص جگہ پر جا کر دعا مانگ لی ہے دعا کے لیے بہت سارے مقامات ہیں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات کو پروردگار عالم نے خاص انایت عطا کی ہے جن مقامات پر کہ ان مقامات پر اگر جا کر تم دعا کرو گے تو پروردگار تمہاری دعا قبول کرے گا انہی میں سے ایک دعا کا مقام کیا ہے گمبت سیدو شہدہ کہ اس کے نیچے جا کر اگر تم دعا کرو گے تو پروردگار تمہاری دعا کو قبول کرے گا مستجاب کرتا ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے نزول ملائکہ ہوتا ہے جہاں سے سعود ملائکہ ہوتا ہے یہ صرف یہ معمولی مقام نہیں ہے روایت کے جملے ہیں کہ پروردگار عالم کے جو ملائکہ ہیں یہ دنیا کے اندر مختلف نقات سے نازل ہوتے ہیں اتڑتے ہیں مختلف جگہوں سے لیکن جب انہیں واپس جانا ہوتا ہے تو پھر یہ اس مقام سے جس مقام پر اتڑے ہیں واپس نہیں جاتے بلکہ روایت کہتی ہے کہ جاتے ہیں حرم رسول خدا میں اس کا تواف کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں حرم امیر المومنین میں اس کا تواف کرتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں حرم سیدو شہدہ میں اور اس کا تواف کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے حرم سیدو شہدہ قبر سیدو شہدہ کے اوپر سے راستہ کھلتا ہے واپس جانے کا یعنی ان کا جو واپسی کا راستہ ہے وہ حرم سید شہدہ ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ وہاں پڑھنا ہے کیوں اس لیے کہ آتے تو ہیں اور جانا بھی ہے جانے کے لیے راستہ کہاں سے ملے گا امام حسین علیہ السلام کے حرم سے ایک سلوات پڑھیں محمد والی نارے پرپیر نارے نیزال نارے 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 باواز پلند تارین سلوات تو دعا کے لیے کوئی محمد والی تو دعا کے لیے کوئی مقام مقید نہیں ہے کہ حتماً تم نے وہاں جا کے دعا کرنی ہے کہیں پہ بھی کر سکتے ہو اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو مسجد میں بھی کر سکتے ہو امام بارگاں بھی کر سکتے ہو فرچیازہ پہ بھی کر سکتے ہو حرم سید شہدہ میں جا کے بھی کر سکتے ہو خانہ خدا میں جا کر بھی کر سکتے ہو اس جگہ سے بھی دعا کر سکتے ہو یہاں سے بھی کوئی مکان معین نہیں ہے جس طرح سے دعا کے لئے کوئی مکان معین نہیں ہے اسی طرح سے زیارت کے لئے بھی کوئی مقام کوئی مکان معین نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً اسی مقام پر جا کر تم نے زیارت کرنی ہے نہیں دور اگر اپنے گھر پر موجود ہو تو یہاں سے بھی زیارت کر سکتے ہو لیکن اس مقام کی اہمیت زیادہ ہے لہذا روایت کے اندر آئے کہ تمہیں اگر زیارت کرنی ہے تو وہاں جاؤ زیارت زیارت کا معنی کیا ہے زیارت کا معنی یہ ہے کہ زیارت کا جو بنیادی جو چیز ہے زیارت کے اندر وہ یہ ہے کہ توجہ توجہ کے ساتھ میں نے ارس کیا تھا تعظیم احترام یہ جو توجہ ہے اگر میں یا آپ میری طرف توجہ کرنا چاہیں تو اس کے لئے کیا ضروری ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا سینہ میری طرف ہو آپ نماز پڑھتے ہیں کس طرف رکھ کرتے ہیں کھانے کعبہ کی طرف تو وہاں پر سارے مشتہلین کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا سینہ کے سینے کا حصہ آپ کے پیٹ کا حصہ یہ کہاں ہونا چاہیے کبلی کی طرف جب انسان کسی کی طرف توجہ کرتا ہے تو یہ حصہ اس کا اس کی طرف ہوتا ہے اسی لئے زیارت کے اندر جو معنی پوشیدہ ہے وہ یہ ہے زائر وہ ہوتا ہے یا زائر اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنی توجہ کو جو ظاہر کرتا ہے کس طرح کہ اس کا سینہ اس مزور کی طرف ہوتا ہے جس کی وہ زیارت کرنے کے لئے آئے آپ کسی کی زیارت کرنے جائیں اور ٹیڑے ہو جائیں یا آپ کسی کی زیارت کرنے جائیں الٹے ہو جائیں تو اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ زیارت کرنے کے لئے آیا تھا زیارت کی بنیادی شرط یہ ہے توجہ اب آپ کی توجہ کس کی طرف اس ذات کی طرف جس کی آپ زیارت کے لئے گئے ہیں اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کیونکہ جس کی زیارت آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے مکان کی کوئی محدودیت نہیں ہے وہ کربلا میں بھی ہے یہاں پر بھی موجود ہے جیسے ہی آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا عبادللہ توجہ کے ساتھ یہ زبان سے آپ کے نکلتا ہے وہ ہستی و علیکہ السلام کہتے ہوئی دکھائی دیتی آپ توجہ سے جیسے ہی کہتے ہیں اس سمت میں کھڑے ہوگا کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنا ہو کیا کرو کہ آپ نے گھر کی چھت پہ جاؤ کربلا کی طرف رخ کرو یعنی تمہاری توجہ کربلا کی طرف رخ کرو وہ اور بات ہے کہ وہاں پہنچ کر زیارت کرنے کا ثواب وہ مقام اللہ کی مقام ہے کیونکہ وہ رحمت پروردگار عالم کے نزول کا مقام ہے جہاں پر ہر وقت رحمت پروردگار نازل ہوتی رہتی ہے لہٰذا امام حادی علیہ السلام جب بیمار ہوتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے بھی اگر کسی سے توصل کروانا ہوتا تو وہیں پر کر دے کہا نہیں جاؤ امام حسین علیہ السلام کے حرب میں گھنبت کے نیچے جا کر میرے لئے دعا کرو زیارت کرو میرے لئے اس مقام پر پہنچ کر دعا کرو تو ایزان حضرم زیارت اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کہ سید الشہدہ کا مقام تمام کے تمام معصومین کے اندر منفرد دکھائی دیتا ہے ہر معصوم کی زیارت کا ثواب ہے بارہ اماموں کی تیرہ معصومین کی زیارت کا ثواب بہت ہے حتی باز روایتوں میں آپ نے روایتیں سنی بھی ہیں کہ صاحب شاہ عبدالعظیم کی زیارت کا ثواب ایسے ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب ہے آئین میں معصومین کی زیارت کے اندر ملتا ہے کہ مثال کے طور پر امام حسن مشتوہ کی زیارت کا ثواب ایسے ہے جیسے رسول خدا کی زیارت کا ثواب یعنی معصومین کی زیارت کو بالکل آخری حد پر لے کر جاتے ہیں کہاں رسول خدا کی زیارت پر تمام معصومین کی زیارت اگر تم کسی بھی امام کی زیارت کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا کون سا ثواب وہ ثواب جو تمہیں رسول خدا کی زیارت کا پروردگار عالم نے معین کیا ہے اس سے بڑا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا اس سے بڑا ہی تو کوئی شخصیت نہیں ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں عجیب جملہ ملتا ہے جو کسی معصوم کے لیے حتی رسول خدا کے بارے میں نہیں ملتا کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ کیسا ہے جو شخص بھی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے عرش پروردگار پر جا کر خدا کی زیارت کی یہ عجر یہ ثواب یہ مقام امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کی زیارت بنے گی حسین کی زیارت یعنی عرش پر اللہ کی زیارت کیوں اب وہ حسین نے کیا کیا اللہ کے لیے کہ حسین کو پروردگار عالم ایک خاص امتیاز دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سلوات پڑھے محمد والا ضرورت ہے حسین کے ساتھ جڑنے کی اگر ہم اور آپ حسین ابن علی کے ساتھ وصل ہو جائیں جڑ جائیں تو اجزان مہترم اس دنیا کے اندر نہ ہمیں کوئی مشکل مشکل رہے گی نہ اس دنیا کے اندر مشکل مشکل رہے گی حسین سے وصل ہونا ہے حسین سے جڑنا ہے حسین کی کشتی میں سوار ہونا ہے صاحبِ حدائق اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نکل کرتا ہے ایک کافلہ تھا زیارت کے لیے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے بہرین سے آیا یہ جو کافلہ تھا یہ زیارت کر کے واپس پلٹ رہا تھا کہ کربلہ سے باہر نکلا آپ جو انشاءاللہ سبھی یہاں سے گئے ہوں گے اور جو نہیں گئے پروردگار ان کو اس مقام کی زیارت نصیب کریں جب یہ واپس پلٹا تو یہ ہلہ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں پر رات ہو گئی وہیں پر رکھے اس کافلے کے اندر ایک ایسا شخص تھا کہ جو حسین کی محبت حسین کی ولایت پر جو یقین تھا اس کا وہ اس مقام پر تھا کہ تصفر نہیں کیا جا سکتا حسین کی عظمت حسین کی ولایت حسین کی محبت اس کے دل میں بھری ہوئی تھی لیکن دنیاوی اعتبار سے بہت سادہ انسان تھا سادہ یعنی جس کی عقل زیادہ تیز نہ ہو ہوتی سلو سوچتا ہو سلو سمجھتا ہو ایسا انسان ہے اس کے ساتھیوں کو ایک شرارت سوجی کہا کہ اب جب یہ آئے گا تو ایسا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ایک مزاق کریں گے کہا یہ مزاق کریں گے کہ ہمیں تو حسین ابن علی نے رکھا دیا ہے آزادی جہنم سے جہنم کی آگ سے آزادی کا خط دیا ہے کیا تمہیں بھی دیا یا نہیں دیا سب نے اپنے ہاتھوں میں خط لے کر بیٹھ گئے جب یہ شخص آیا تو کہا کہ ایک دوسرے سے گفتو کرنی شروع کی کہا کہ یہ بتاؤ کہ بھئی کہا تمہیں خط ملا کہا دوسرے سے پوچھا دوسرے نے کہا مجھے ہی ملا ہے تیسرے سے پوچھا آخر میں جب اس سے پوچھا اس نے کہا مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی تو لوگوں نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہو تمہیں بھی ملا ہوگا کہا نہیں مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی لوگوں نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہاری زیارت قبول نہیں ہوئی اگر تمہیں حسین ابن علی نے رکہ نہیں دیا لیٹن نہیں دیا آتیش جہنم سے نجات کا پروانہ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تمہاری زیارت قبول نہیں ہوئی اب اس کی آنکھوں سے آنسو جارے گا یہ جو حسین ابن علی کی محبت میں ڈوبا ہوا تھا ایک مرتبہ اس مقام سے کھڑا ہوا کہا میں ابھی جاتا ہوں حسین کے حرم میں اور وہاں سے یہ رکہ لے کر آتا ہوں اب جب یہ چلنا شروع کیا تو فوراں اس کے دوستوں نے اسے رکا کہا کہاں جاتے ہو ہم تم سے مزاد کر رہے تھے کہاں نہیں میں تو حسین سے رکہ لے کر آنگا میں پروانہ نجات لے کر آنگا لوگوں نے کہا بھائی یہ نجات کے پروانے لو اس کو پھاڑ دو یہ سب ایسے ہی تھا کہاں نہیں میں تو جاؤں گا حسین ابن علی کے حرم پہنچا دونوں ہاتھوں کو ذریع کے اندر ڈال دیا اور ذریع کو پکڑ کے بیٹھ گیا اب حسین ابن علی سے توصل کرنا شروع کیا لکھتے ہیں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے شخص کی ہاتھوں کے اندر ایک رکا آیا یہ جو حسین ابن علی سے توصل کر رہا تھا گریہ کر رہا تھا اچانک اس کے ہاتھ کے اندر ایک خط آیا ایک کاغذ آیا جس کاغذ کے اوپر حسین ابن علی کی طرف سے اس کی نجات کا پروانہ تحریر تھا کیا لکھا تھا کہاں فلان ابن فلان اتیکن من النار کہ فلان ابن فلان شخص جو ہے وہ آگ سے آزاد ہو چکا ہے آتش جہنم سے آزاد ہو چکا ہے اور قطبہ حسین ابن علی یہ لکھنے والی ذات کون ہے کہ اس چیز کو تحریر کیا ہے حسین ابن علی نے علماء کہتے ہیں کہ یہ خط آج بھی موجود ہے بہرین کے اندر اس شخص کے گھر کو اور اس کی قبر کو لوگوں نے زیارتگاہ میں تبدیل کیا کہ یہ اس کا مقام ہے حسین ابن علی کی خدمت میں اس محبت کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ حاضر ہوا کہ حسین ابن علی نے اس کے ہاتھ کے اندر نامہ نجات اسی دنیا کے اندر دے دیا حسین سے وصل ہونے کی ضرورت ہے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کربلہ کے اندر مختلف لوگ حسین سے اپنا رشتہ جوڑ کر نجات حاصل کر رہے ہیں اسی طرح اس دنیا کے اندر آج بھی اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہے تو حسین سے اپنا دشتہ مضبوط کر کے نجات حاصل کر سکتا ہے تو ایسان مہترم زیارت کے اندر کیا دعا کی دعا یہ کی اللہم جعل محیاء محمد وعال محمد ومماتی ممات محمد وعال محمد پروردگارہ ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے ہماری موت کیسی ہونی چاہیے امام فرماتا ہے تمہاری موت کیسی ہو تمہاری زندگی کیسی ہو کہا تمہاری زندگی ایسی ہو جیسے محمد وعال محمد کی زندگی تمہاری موت ایسی ہو جیسے محمد وعال محمد کی موت یا یوں کہوں کہ وہ زندگی جو محمد وعال محمد کو پسند ہے وہ تمہاری زندگی ہونی چاہیے وہ موت جو محمد وعال محمد پسند کرتے ہیں وہ تمہاری موت ہونی چاہیے وہ کونسی زندگی ہے کہ جو محمد وعال محمد پسند کرتے ہیں وہ کونسی موت ہے کہ جو محمد وعال محمد کو پسند ہے اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے ہم جو آج تک دعا مانتے ہیں عام طور پر جو ہماری زبانوں کے اوپر جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ان چیزوں کا پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہم اسی دنیا کے اندر چھوڑ کے چلے جائیں گے وہی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر جو امام معصوم اس زیارتِ آشورہ کے اندر پروردگارِ عالم سے طلب کر رہا ہے وہ کیا ہے زندگی محمد و آل محمد کی موردِ پسند موت محمد و آل محمد کی موردِ پسند اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے اگر آپ کی زندگی وہ زندگی ہو جائے تو خود بخود آپ کی آخرت سمجھ جائے گی کیونکہ آخرت کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے اگر کسی کی زندگی اہلِ ویت کی پسندیدہ زندگی ہو جائے تو ایزانِ محترم وہ آخرت کے اندر اہلِ ویت کے ساتھ ہی معاشور ہوگا لیکساروات پڑیے محمد و آل محمد اے حانچوں 他ہے دری نائے 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 دکبیر نائے دکبیر نائے حالد نائے française اللہ کرنے والی صورا کرنے والی سب کی دعا کی قبول دیکھنے لئے سب سے کی مادمی آمین چیزار یہ کونے ہیں خاتنہ جنتا جب آسمان جناب سے جنتا ہوتے بلند سے بلند درسلو نارے تفیر نارے نسال نارے 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 اب یہ حیات کیسے ہو یہ حیات آپ کو اور مجھے کیسے ملے خود محمد وعال محمد سے پوچھا جائے اہل وعید سے پوچھا جائے کہ وہ حیات کے جس کا سوال کیا گیا ہے اگر ہم اس حیات کو گزارنا چاہیں اس دنیا کے اندر تو اس حیات کو حاصل کرنے کی نہیں کیا کرنا پڑے گا اللہ کا نبی ایک عجیب انداز میں ایک روایت پر بیان کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے فرماتے ہیں اس مضمون کی روایت مختلف کتابوں کے اندر تقریبا یہی مضمون ہے جو نقل ہوئی ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری حیات جیسی حیات گزارے میری موت جیسی موت گزارے اس کی حیات میری حیات جیسی ہو اس کی موت میری موت جیسی ہو اور وہ شخص جنت کے اندر ساکن ہو جنت میں جا کے اس کا ٹھکانہ معین ہو کونسی جنت وہ جنت کے جس کو پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے بنایا ہے اس جنت کے اندر وہ جا کر ٹھہرے اجزان میں توجہ کیجئے گا اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کی حیات میری حیات جیسی ہو اس کی موت میری موت جیسی ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا اللہ کا نبی فرماتا ہے فَلْيُوَالِ عَلِيًّا مِنْ بَعْدِ وَلْيُوَالِ وَلِيَّهُ اسے چاہیے کہ میرے بعد جو علی ابن ابی طالب ہے اس کی محبت اس کے اندر پائی جائے اور علی ابن ابی طالب کی محبت کرنے والوں کی محبت اس میں پائی جائے علی کی محبت اور علی سے محبت کرنے والوں کی محبت اس شخص میں پائی جانی چاہیے وَلْيَعْتَقِدْ بِآئِمَّةِ مِنْ بَعْدِي اور دوسری چیز کہا کہ وہ جو ہے محتقد ہو عقیدہ رکھتا ہو کس کے اوپر میرے بعد آنے والے آئمہِ معصومین پر یا باز میں آیا ہے وَلْيَقْتَدِي اقتداء کرنے والا پیروی کرنے والا ہو کس کی؟ میرے بعد جو میرے آئمہِ معصومین میرے جو جانشین آئیں گے ہیں ان کی اقتداء کرنے والا فَإِنَّهُمْ اِتْرَتِي کیوں؟ اس لیے کہ وہ میری اترت ہیں جن کی محبت کو پروردگارِ عالم نے لازم و واجب کرر دیا خُلِكُمْ مِنْ تِينَتِي پروردگارِ عالم نے ان کو میری تینَت سے خلق کیا رُوزِكُوْ فَحْمًا وَعِلْمًا پروردگارِ عالم نے ان کو رزق کے طور پر فاہم و علمتہ کیا وَائِلُن وَائِحُوْ اس شخص کے اوپر کہ جو میرے اور ان کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے جو مجھے میرے اہلِ ویس سے جدہ کرتا ہے وَائِحُوْ ان لوگوں پر کہ جو مجھے اور انہیں جدہ کرتا ہے اور پروردگارِ عالم کی بارگاہ میں یہ نبی کہتا ہو دکھائی دیتا ہے لَعَنَ لَهُمُ اللَّهُ شَفَعَاتِ ان کو میری شفاعت پروردگارِ عالم نصیب مت کرنا تو اجزانِ محترم اب ہم جو چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اللہم مَاحِیَ 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 مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ ہماری حیات جو ہے وہ حیاتِ محمد وعَلِ مُحَمَّدٍ ہو جائے تو اب اس کا طریقہ کیا ہے رسولِ خدا نے بتایا کہ جس شخص کے دل کے اندر علی کی محبت ہو وہ شخص اس حیات کے اوپر دنیا میں زندگی گزارتا ہے اگر حیاتِ محمد وعَلِ مُحَمَّد پر زندگی گزارنی ہے تو آپ کو اپنے دل کے اندر علی کی محبت رکھنی پڑے گی آپ کو اپنے دل کے اندر محبانِ علی کی محبت رکھنی پڑے گی اور دوسری چیز کیا کہا کہ اقتداء کرنی پڑے گی آئمِ معصومین کی آئمِ معصومین کی پہر بھی کرنا پڑے گی پہلی چیز محبت دوسری چیز اطاعت جس کی زندگی میں یہ دو چیزیں ہیں اس کی حیات حیاتِ محمد وعَلِ محمد ہے ایک سلوات پڑے محمد وعَلِ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ حیاتِ محمد وعَلِ محمد کو اپنائے تو اسے علی کی محبت اپنے وجود میں پیدا کرنا پڑے گی اور اس محبت کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دیں ہماری جو سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوا ہے یہ چھوڑ دیجئے اور پھر جائیے اہلِ بیت علیہ السلام کی خدمت خود بخود اہلِ بیت کی محبت آپ کے وجود کے اندر پروان چڑھنا شروع جائے پہلی چیز یہ کہ علی کی محبت ہونی چاہیے دوسری چیز وہ ان کی اقتداء اور پہروی تو یہ عزیزان مہترم پہلی دعا تھی دوسری دعا جو بہت ہی اہمیت رکھتی ہے وہ کیا اللہم مرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود پروان دگار قیامت میں مجھے شفاعت حسین ابن علی درکار ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت میں شفاعت ملے کون سی کس کی شفاعت حسین ابن علی کی یہ دعا کس حالت میں آپ پڑھتے ہیں نا اس زیارت کو اس زیارت عجیب زیارت ہے بھرد اس زیارت کے اندر یہ واحد زیارت ہے جس کے اندر سجدہ ہے کسی بھی زیارت کے اندر سجدہ نہیں اس زیارت میں کیا ہوتا ہے کہ آپ زیارت کرتے کرتے دعا کی طرف آئے اور دعا مانتے مانتے سجدے میں چلے گا اور سجدہ وہ اس کیفیت کا نام ہے جو خود ذات ہی عبادت ہے کسی کے لئے بھی آپ سجدہ نہیں کر سکتے سوائے اللہ کے سجدہ مقصود سے پروردگار کی ذات کے ساتھ کسی اور کے لئے آپ سجدہ نہیں کر سکتے گناہ ہے یعنی یہ ضروری نہیں نہیں کہ میں سجدہ کروں تو سجدہ میں سبحان اللہ بھی کہوں خود سجدہ عبادت ہے اس سجدے میں جا کر آپ پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں پروردگار ہے مجھے شفاعت امام حسین حسین کی شفاعت چاہیے تمام انسانوں کے پاس یہ عقیدہ پایا جاتا چاہے وہ خدا کو مانتے ہوں چاہے وہ خدا کو نا مانتے ہوں وہ جو مشرق تھے وہ بھی شفاعت کے قائل تھے ہاولائے شفاعون انداللہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے شفی ہیں پروردگار کے نزدیک یہ کون کہتے تھے یہ وہ مشرق کہتے تھے کہ جو سرزمین عرب کے اوپر زندگی گزار رہے تھے جھکتے تھے ان کے سامنے ان کی خدمت میں توفہ تحائف دیتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ یہ کون ہے کہا یہ شفی ہیں یہ ہماری شفاعت کریں گے پروردگار کے نزدیک تو ان کے نزدیک بھی یہ شفاعت کا نظریہ پایا جاتا تھا مسلمانوں کے درمیان بھی شفاعت کا عقیدہ پایا جاتا ہے کوئی فرق نہیں ہے فرق یہ ہے کہ صرف ایک کان کو یہاں سے پکڑتا ہے ایک گھما کے پکڑتا ہے ہم کہتے ہیں رسول خدا سے خطاب کرتے ہوئے یا رسول اللہ پروردگار کے نزدیک ہماری شفاعت کرنا اور دوسرے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیا کہیں گے کہ پروردگار ہے تجھے محمد کے حق کا واسطہ تجھے محمد کے واسطے ہماری شفاعت کر یعنی ابتداء میں مخاطب ہوتے ہیں پروردگار سے ہم ڈائریک مخاطب ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ سے شفاعت وہ بھی کروا رہے ہیں کہ پروردگار ہے اس کے توصل سے اس کے وسیلے سے ہماری شفاعت کر ہم کہتے ہیں ڈائریک اس سے کہ پروردگار عالم کے نزدیک مقام محمود رکھتا ہے تو پروردگار عالم کے نزدیک ہماری شفاعت کر اور یقینا شفاعت کا حق اہلِ بیت علیہ السلام کو دیا گیا ہے شفاعت دو شفاعت کے بارے میں دو قسم کی آیات ہیں ایک آیات جو ہے وہ کہتی ہے کہ شفاعت کا حق صرف و صرف پروردگار کو ہے دوسری آیات جو یہ کہتی ہے کہ شفاعت کا حق ان لوگوں کو بھی ہے جن کو پروردگار عالم نے اجازت دی ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو اجازت دی ہے وہ ہم اہلِ بیت علیہ السلام ہیں یعنی ہم اہلِ بیتوں ہیں جنہیں پروردگار عالم نے شفاعت کی اجازت دی ہے اور میرے ساتھویں امام امام موسیٰ قاظم عجیب روایت بیان کرتا ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جسے ہماری شفاعت کی ضرورت نہ ہو کوئی بھی اب جب میں نے لغز استعمال کیا کوئی بھی انسان روایت کے اندر جملے کچھ اور تھے میں نے تھوڑا سا تبدیل کیا کوئی بھی انسان جب ہم نے کہا کوئی بھی انسان تو اب کوئی بھی انسان میں ہر وہ انسان شامل ہو جائے گا ہر وہ ذات شامل ہو جائے گی جسے انسان کہتے ہیں آدم سے لے کر حضرت عیسر تک امام فرماتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ہماری شفاعت کی ضرورت نہ ہو یہ شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے شفاعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک نبی معصوم ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں فوراں شفاعت کا سنتے ہی یہ ذہن میں آتا ہے کہ صاحب ہم نے کچھ کیا ہو تو ہمیں شفاعت کی ضرورت ہے نا ہم نے کوئی کوتاہی کی ہو ہم نے کوئی گناہ کیا ہو جبکہ ہمارا مسلمانوں کے اندر ہم وہ واحد فرقہ ہے وہ واحد طبقہ ہے واحد گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی اپنی زندگی میں پوری زندگی کے اندر معصوم ہوتا ہے نبی معصوم ہوتا ہے نبی سے کوئی خطا نہیں ہوتی کوئی غلطی نہیں ہوتی نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہم انکار کرتے ہیں نبی معصوم ہے تو پھر نبی کو شفاعت کی کی ضرورت ہوئی تو عزیان مطلب شفاعت دو طرح کی ایک مرتبہ شفاعت ہوتی ہے درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک مرتبہ شفاعت ہوتی ہے انسان کے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں نبی کو شفاعت تو اس کا درجہ بلند ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہم جیسے انسانوں کی شفاعت تو ہمارے عذاب کو ختم کر دیا جاتا ہے سلوار پڑھیں اہلِ بیت کا حق ہے شفاعت جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی کا وقت مقرر ہوا جب مہر کی بات آئی تو رسول خدا سے بیوی نے کہا کہ میں مہر رکھنا چاہتے ہوں رسول خدا نے کہا بیٹا کیا مہر کہا کہ آپ اس مہر کو نہیں دے سکتے پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل نازل ہوا کہا کہ اے اللہ کے نبی فاطمہ سے کہو کہ جو مہر چاہیے ہمیں قبول دیں ہم قبول کریں کیا مہر فاطمہ نے اس وقت کہا کہ قیامت میں جو بھی آپ کی عمد کا گناہگار ہوگا اس کی شفاعت کا حق مجھے دیجئے جناب سیدہ کو پروردگار عالم نے شفاعت کا یہ حق دیا یہ مقام دیا امام حسین علیہ السلام کو پروردگار عالم نے خاص حق کے شفاعت عطا کیا روایت میں ملتا ہے تاریخ کا جملہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام رسول خدا کے روزے پر آخری زیارت کے لئے آئے تھے تو اس وقت رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کے خواب میں آ کر امام سے گفتگو کی ایک جملہ کا اِنَّ لَكَ فِي الْجَنَّمْ دَرَجَاتْ اے حسین جنت میں تمہارے لئے پروردگار عالم نے درجات رکھے مقامات رکھے لَا تَنَالُهَ إِلَّا بِالشَّهَادَةْ تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اس کے لئے تمہیں شہید ہونا پڑے گا حسین کو معلوم ہے حسین جب مکہ سے نکر رہے ہیں تو حسین کو معلوم ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں حسین کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے تاریخ کے اندر ایسا ہوا کہ حسین مدینے سے مکہ گئے مکہ میں خطوط آئے یہ سب چیزیں ہیں لیکن اگر یہ نہیں آتے تب بھی حسین شہید ہوتے رسول خدا فرما رہے ہیں ام سلمہ سے رسول خدا کہہ کر گئے ہیں مٹی کربلا کی مٹی ام سلمہ کو دے کر گئے ہیں یعنی حسین ابن علی کو معلوم ہے کہ مجھے کہاں جانا ہے میرا مقصد کیا ہے کہا کہ لا تنالوہ الا بشہادہ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو مختلف درجات دی ہیں جنت میں ان درجات میں سے ایک اثر جو ان درجات کا ہے وہ کیا ہے وہ ہے شفاعت اماموں سے اس درجے کا جو اثر ہے ایک وہ ہے شفاعت سید شہدہ یعنی وہ شفاعت جو حسین ابن علی کو پروردگار عالم عطا کر رہا ہے عجیب شفاعت ہے عجیب دروازہ ہے حسین ابن علی کا عجیب مقام ہے شیخ عبدالکری میں حائری حوضہ علمیہ کم کے بانی موسس جنہوں نے حوضہ علمیہ کم کی بنیاد رکھی کہتے ہیں کہ نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے ایک دن خواب میں دیکھا کہا کہ تین دن تمہاری زندگی کے رہ گئے جو کرنا چاہتے ہو کرو تین دن کے بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ منگل بدھ جمعیرات جمعیرات تمہارا آخری دن کم منگ میں خواب کو بھول گیا منگل اور بدھ کا دن گزارا جمعیرات کے دن حوضہ کی چھٹی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر شہر سے باہر چلے گئے شہر سے باہر پہنچے تو اب وہاں پہنچنے کے بعد میری طبیعت خراب ہوئی سردی لگنا شروع ہے جسم کپ کپاہ رہا ہے دوستوں کے پاس جو کچھ تھا میرے اوپر ڈال دیا لیکن کپ کپاہٹ ختم نہیں ہوتی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مجھے لے کر چلو میرے دوست مجھے کربلا لے کر آئے جب کربلا لے کر آئے میں گھر میں موجود تھا تو مجھے اس وقت پھر خواب یاد آیا کہ میں نے تین دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس کے اندر مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ تین دن تمہاری زندگی کے رہ گئے اس کے بعد تمہاری زندگی ختم فوراں میں نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا کہا کہ آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ اے حسین آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ لیتا ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے ہاتھ خالی ہیں میں نہیں چاہتا کہ ابھی اس دنیا سے چلے جاؤں ہاتھ خالی ہیں میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں رہوں اور زخیرہ آخرت جمع کروں کہتے ہیں کہ میں یہ دعا کر رہا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ دو فرد ایک میری دہنی جانب ایک بائی جانب آگیا اور دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس کی روح کو نکالنے کا وقت آگیا اور اس کی روح نکالو اور چلو ادھر میں نے توصل کیا کچھ لمحوں کے بعد ایک تیسرا فرد وہاں پر آیا اور ان دونوں سے خطاب کر کے کہتا ہے کہ حسین ابن علی نے مجھے بھیجا ہے اس شخص نے حسین سے توصل کیا تھا حسین کو شفی بنایا تھا حسین کو گارنٹر بنایا تھا حسین نے پروردگار عالم سے اس کی زندگی دوبارہ لے دی حسین شفی ہے یہ شخص بعد میں حوضہ علمیہ کم کا بنیان گزار ہے شیخ عبدالکری میں حائری کس نے زندگی دی کس نے شفاعت کی حسین ابن علی نے عزیزان مہترم حسین ابن علی کی شفاعت ہم سوچ نہیں سکتے حسین کا جو ظاہر ہے نا حسین کی شفاعت کو تو چھوڑی ہے جو حسین کی ایک دفعہ زیارت کر کے آ جائے پروردگار عالم اس کو حق کے شفاعت عطا کرتا ہے اس کو جو زیارت کر کے آ ہے روایت کہتی ہے کہ وہ شخص جو حسین ابن علی کی زیارت کرتا ہے پروردگار عالم اس کو شفاعت کا سو آدمیوں کی شفاعت کا حق دیتا ہے کون سے سو افراد دوہ سو افراد کے جن کا مقام تیہ ہو چکا ہے کہ یہ آتش جہنم میں جائیں گے ان لوگوں کی شفاعت یہ ظاہر سید الشہدہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام کا ظاہر کرتا ہے تو سوچئے کہ جس کی زیارت کرنے والے کا مقام یہ ہو جس کو پروردگار عالم زیارت کرنے والے کو اس درجے کی شفاعت عطا کرے تو خود سید الشہدہ کی شفاعت کا کیا عام ہوا لہذا یہ دعا کی پروردگارہ ہمیں شفاعت سید الشہدہ یوم الورود عطا فرما تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے جس کو مختلف انداز میں مقاتل کی کتابوں نے نقل کیا ہے ابن شہر آشوب نے اسی واقعے کو آپ نے سب نے سنایا کہ جب یہ حسین کا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کی طرف جا رہا تھا تو مختلف منزلوں پہ مختلف مقامات پر رکا ہے ایک واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ ایک مقام پر پہنچا کہ جہاں پر وہ راہب کی خانقہ تھی عبادتگاہ تھی اور وہ راہب اس عبادتگاہ میں رہتا تھا ابن شہر آشوب نے تھوڑا سا مختلف انداز میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہتا ہے کہ جب یہ راہب نے اس سر کو دیکھا اور دیکھا کہ اس سر سے نور اٹھ رہا ہے تو راہب نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ سر مجھے دے دو کہا ہم نہیں دے سکتے اس سر کے اوپر تو ہمیں انام ملے گا اور راہب نے اپنی ساری جمع پونجی جو کچھ تھی وہ لا کر اس کو دی اس سر اٹھانے والے کہا یہ سر رات کے لئے مجھے دے دو کہتے ہیں روایت کہتی ہے ابن شہر آشوب کہتا ہے کہ یہ راہب اس سر کو لے کر آیا تو ایک آواز اس کے کانوں میں آئی خدا رحمت کرے اس شخص پر کہ جو اس سر کی عظمت کو پہچانتا ہے کوئی تو ہے کہ جو اس سر کو پہچانتا ہے اس کی عظمت کو پہچانتا ہے راہب نے اس سر کو دھولایا اور اس سر سے خطاب کرنے سے پہلے پروردگار سے خطاب کیا کہا پروردگار ہے تجھے عیسیٰ کے حق کا واسطہ اس سر کو قوت گویائی اتا کر ایک مرتبہ ایمان حسین علیہ السلام کے سر سے آواز آئی اے راہب تُو کیا چاہتا ہے تُو کیا چاہتا ہے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو پہچانوں میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اب اس سر سے آواز آئی کہا کہ میں محمد مصرفہ کا بیٹھا ہوں میں علی مرتضہ کا بیٹھا ہوں میں فاطمہ زہرہ کا بیٹھا ہوں میں تین دن کا بھوکا پیاسا کروالا میں شہید ہونے پر میں پیاسا ہوں میں مقتول ہوں یہ جملے سنیں ایک مرتبہ راہب نے اپنا سر حسین کے سر پہ رکھا اور پروردگار کی بارگام میں ایک جملہ کہا کہا پروردگار اپنا سر اس وقت تک اس سر سے جدہ نہیں کروں گا جب تک یہ سر میری شفاعت کی زمانت نہ لے لے حسین صرف قیامت میں شافع نہیں ہے روایت کہتی ہے حسین کے سر سے آواز آئی کہا اے راہب تو میرے جد کا کلمہ پڑھ لے میں تیری شفاعت کی زمانت لیتا ہوں راہب نے اسلام قبول کیا حسین نے شفاعت کی ذمہ داری لی عزیز حسین شافع محشر ہی نہیں ہے بلکہ اس دنیا کے اندر بھی ایک ایک فرد کی شفاعت کرنے کے لیے حسین کی کشتی تیار ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین جعمل پروہ پروردگارہ ہمیں شفاعت سید الشہدہ تفرمان اس سے عظیم دعا اس سے بہتر دعا کیا ہو سکتی ہے کہ وہ وقت کے جہاں پر کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہا ہوگا ماں بیٹی کو نہیں بیٹا ماں کو نہیں پہچان رہا ہوگا سب نفس نفسی کا عالم ہوگا اس وقت اگر کوئی چیز کام آنے والی ہوگی تو وہ ہے محبت اہل بہت وہ ہے شفاعت امام حسین ہاں عزیزو اس عیسائی نے اس راہب نے حسین کی شفاعت لے لی وہ حسین جو شافع محشر ہے جو اس امت کی شفاعت کرنے والا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ یہ امت کیا دے ہوئی آپ کی خدمت میں میں نے دو دن اس شہزادی کی مختلف اس شہزادی پر آنے والے مسائب کے مختلف گوشیں ارز کیے بہت مظلومہ بھی بھی تھی میں نے ارز کیا تھا کہ جو جتنا حسین کے قریب تھا اس کے مسائب اتنے ہی سخت یہ جو چھوٹی سی حسین کی بیٹی تھی نا چار سالہ اس کے مسائب بہت شدید ہیں بہت سخت ہیں روایت کہتی ہے کہ جب یہ لڑا ہوا کافلہ شام میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ صحابی ہے رسول سوہل سائدی شام کے شہر کے اندر موجود شام کے شہر کا منظر دیکھا پوچھا کہ آج کیا بات ہے اتنا سجا کیوں ہے کوئی عید ہے کہا نہیں عید نہیں ہے ایک باغیوں کے کافلے کو لائے گئے قریب گیا شہر کے دروازے کے قریب پہنچا کہاں کون لوگ ہیں معلوم گیا تو پتہ چلا کہ فرزند رسول کا کافلہ ہے جب یہ کافلہ شہر میں داخل ہوا تو سوہل سائدی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ سر ہیں نیزوں کے اوپر اور ان نیزوں کے درمیان میں کچھ خواتین ہیں کچھ مستورات ہیں کہاں میں کسی بی بی کے قریب نہیں جانے کی حمد رکھتا تھا میں نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے میں اس بچی کے قریب گیا اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو کون ہو کہاں کہ میں آلِ رسول میں سے ہوں میں دفترِ رسول ہوں کہاں کہ کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤں کہاں میری حاجت یہ ہے کہ ان لوگوں سے کہ جو نیزے پر سر اٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کو کسی طرح سے ہم سے دور کر دو لوگ ان کا کماشا کرنے کے بجائے ہمارے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں میری خوبیوں کے سروں پر چاہدر نہیں ہے روایت کہتی ہے سوہل سائدی ان نیزے داروں کے پاس پہنچے ان کو کچھ پیسے دیا اور راضی کیا کہ نیزوں کو کچھ بی بیوں سے دور کر دیا جائے وہ نیزے لے کر کچھ آگے ہوئے دوبارہ بچی کی خدمت میں آئے کہاں کوئی اور حاجت ہے تو بتاؤ میں پورا کر سکوں ایک جملہ بی بی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو ہمارے لیے کچھ کپڑے کا بندوبست کر دو اب چاہتے ہیں اپنے سروں کو چھپا لیں ہم چاہتے ہیں اپنے سروں کو چھپا لیں تاریخ کہتی ہے سوہل سائدی نے اپنا امامہ اتارا اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اب بی بیوں کو دینا شروع کیے عزیزو یہ ٹکڑے ابھی بی بیوں کے سروں پر نہیں پہنچے تھے کہ ان ملونوں کے نیزے آگے بڑھے اور نیزے چھپنا شروع ہوئے اور ان کپڑوں کو واپس چھیننا شروع کیا عجر و قمالاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ تھے سوائے ہمیں حسین کے یہ حسین کی لادنی بیٹی اتنی مسلومہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ زندان میں پہنچی ہے ایک رات وہ بھی آئی کہ ایک مرتبہ اچانک سوتے سوتے اس بچی کی آنکھ کھلی اور پھر اس کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہے کہ میرے بابا کہاں ہے میرے بابا کہاں ہے ابھی ابھی میرے بابا یہاں آئے تھے عزیزو جب بی بیوں نے کہا کہ بیٹا تیرے بابا تو یہاں نہیں ہے تیرے بابا تو شہید ہو گئے کہا نہیں میرے بابا ابھی یہاں آئے تھے ان کے ساتھ میری دادی زہرہ بھی تھی ارے میرے دادا علی مرتضی بھی تھے ارے ایک مرتبہ جب یہ جملہ سنا اور یہ کہا کہ میرے بابا مجھ سے کہتے تھے اے بیٹی سکینہ اب گھبرانے کی بات نہیں بہت جلد تو میرے پاس آ جائے گی بس یہ جملہ سننا تھا عزدار و مقتل میں ملتا ہے کہ اب بی بیوں نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور گریہ کرنا شروع کیا گریہ کی آواز اتنی بلند ہوئی اس ملون کے کانوں میں پہنچی کہا کیا بات ہے یہ گریہ کیوں ہو رہا ہے یہ رونے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں کہا حسین کی بیٹی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے اپنے باپ کو یاد کر کے رو رہی ہے کہا اچھا اچھا تو پھر ایسا کرو حسین کا سر اس کے لیے روانہ کر دو کربلا میں ایک بہت بڑا ظلم عزیزو تاریخ عزیزو ہم اپنے گھروں میں جب کسی گھر میں کوئی مسئیبت آتی ہے کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ہم ان کے سامنے اس باپ کی نشانیوں کو جدا کر دیتے ہیں دور کر دیتے ہیں لیکن جب سکینہ کو سکینہ کا بابا یاد آیا ارے کٹا ہوا سردر زندان میں بھیجا گیا ایک مرتبہ ایک تشت آیا تشت کے اوپر رومال لکا ہوا ہے تشت زندان میں پہنچا سکینہ نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے میرا بابا کہا ہے ایک آواز آئی ارے تیرے بابا اسی تشت پہ تشت سے رومال اٹھایا تو کیا دیکھا بابا کا کٹا ہوا سر ارے سکینہ نے بابا کے سر کو دیا ارے بابا تیری ردداری کو تیری ریش مبارک کو کس نے خون سے رنگین کر دیا بابا تمہارے سر کو کس نے جدا کر دیا ارے روتے روتے بچی نے اپنا سر اپنا رخصار بابا کے رخصار پر رکھا ایک مرتبہ روتے روتے بچی کی آواز آنا بند ہوئی سیدہ سجاد قریب آئے اب جو بچی کو ہاتھ لگایا تو کہا انہا لیلہ وانہا الہی رضی بچی کی روپ پرواز کر گئی حدیثوں یہاں دو روایتیں ہیں دو روایتیں ملتی ہیں کہ اب بچی کو کس نے خسن دیا بچی کو کس نے کفن دیا ایک روایت کے مطابق سیدہ سجاد نے اسے جلے ہوئے کردے میں اپنی بہن کو قبر زندان کے حوالے کیا ایک دوسری روایت کے مطابق ایک مرتبہ غسالہ غسل دینے کے لیے آئی اس غسالہ نے غسل دیتے دیتے واپس واپس آئی بی بیوں سے کہتی ہے ارے یہ بتاؤ اس کی ماں کیا ہے اس کی ماں کون ہے کہا کیوں کیا بات ہے کہا مجھ سے اس سے ایک سوال کرنا ہے کہا کیا سوال ہے کہا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ اس بچی کو کیا بیماری تھی اس بچی کو کیا بیماری تھی کہ اس بچی کے جسم کے اوپر یہ نیلے نشان کیسے ایک مرتبہ بھی انہیں کہا ارے اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی جب یہ اپنے بابا کو بگار دی تھی کوئی نیزے چکوتا تھا کوئی دماغی مارتا تھا یہ انہی چیزوں کے پروردگارہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ نہ قبول فرما ہمیں قرآن و اہل بحث سے متمسک رہنے کی توفیق ادا فرما ہمیں بہترین انداز میترے رسالت ادا کرنے کی توفیق ادا فرما حاضرین مجلس کی تمام حوائج شریعت اپنی بارگاہ نہ قبول فرما ہمارے مرمومین کجوار معصومین میں جب اہنائیں فرما پروردگارہ ہمیں روز قیامت شفاعت سید شہدہ نصیب فرما اس دنیا میں اور اس دنیا میں حیات محمد وعالی محمد عطا فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں کا عجیب فرما ہمیں ان کے عوان انساء میں شامل فرما مات ہمیں حسین